سمسکتا دوستو میں ہوں درمیندر کماری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہری بومی ٹی وی دوستو ایک کتاب چرچہ میں ہے اور کتاب کا نام ہے جاٹ آرکشن آندولن ایک سیاسی چکریو میرے ساتھ درہندر چودری جی بیٹھے ہیں میرے پترکار ساتھی بھی ہیں انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اور یہ ایک سیوں بھی اس کو کہا جائے گا کہ پچھلے کچھ دن پہلے ہی جاٹ آرکشن آندولن پر ایک فلم بھی آئی ہے اور اب یہ کتاب آئی ہے اور کتاب کو اس معنی میں یہ کتاب ویسے سو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک پترکار نے لکھی ہے اور یہ اس پترکار نے لکھی ہے جنہوں نے جاٹ آرکشن آندولن کو سروات سے لے کر اور اس کا ہنساتمک جو انتھ ہے تب تک دیکھا ہے آج ہم کتاب کے بارے میں چرچہ کریں گے درندر جی سے پہلے وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے جس میں پترکار رویس کمار نے اس کتاب کے بارے میں کیا کہا ہے کیونکہ انہوں نے اس کا ویموچن کیا ہے آپ کی کتاب تو میں نے دو چپٹر پڑے ہیں اس کے اچھے لگے اب آگے پہنوں گا تو پھر مجھے دکھیں گے کیا ہے پر آپ نے یہ اچھا کام کیا کیونکہ وہ جو وائلنس تھا جاک ہنسا جاک آرکشن آندولن کے دوران جو ہنسا ہوئی تھی وہ سمانی شرینی کی ہنسا نہیں تھی کچھ لوگوں نے بسے چلا دی یا کہیں پر غردنگ ہو گیا ہنسا اور پرتی ہنسا جو سٹیٹ نے بھی جس طرح سے کیا تھا ریاکٹ کیا تھا اس کے اوپر اور پھر اس کے پہلے جو ہنسا ہوئی تھی بھائیابہ تھی لیکن وہ قائدے سے دلی کے نزدیک ہوئی اس ہنسا میں گمبھیر پرتال ہونی چاہیے تھی لیکن سرکار کے ڈر سے گودی میڈیا نے پرواہ ہی نہیں تھی چلتاؤ چرچا بغیرہ کیا لیکن آپ نے اس کو کلم بن کر کے اچھا کام کیا اب جو بھی ڈسپیوٹ کرے گا اس کتاب کے ادھار پر ڈسپیوٹ کرے گا اس میں لکھی بات صحیح ہے یا نہیں ہے تو نہیں ہے تو کیا نہیں ہے وہ بتائیے پھر آپ آکھے تو یہ آپ نے اچھی پہل کیا اچھا ہے کہ اسے دلی کے پترکار نہیں لکھتے آپ لوگ لکھ رہے ہیں بھائی سب چیز دلی نہیں اور سب چیز دلی نہ ہو اب تو لوگ احساس ہو جانا چاہیے کہ سب چیز دلی نہ ہو درہندر جی ایک تو آپ کو بہت سب کامنا ہے اس کتاب کو لانے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں درشکوں کو ہم بتائیں کہ اس کتاب کی ضرورت کیوں تھی دیکھئے ضرورت اس لیے تھی کیونکہ پانچ سال کا وقت ہو چکا ہے لوگ کافی انتظار کر رہے تھے کہ آخر ایسا کونسا گھٹنا کرم ہوا تھا کہ پردیش اس طرح سے ہنسا کی آگ میں جلوس گیا کئی کمیٹی بنی جانچ کمیٹی ہوئی سائی ٹی بنی سی بی آئی بھی آئی یہاں پہ پرکاس کمیٹی کی ریپورٹ بھی آئی لیکن لوگوں کو وہ جواب نہیں ملے جو ملنے چاہیے تھے وجہ کیا تھی اس وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی حالانکہ میں نے بھی کافی عرصے تک انتظار کیا اور ان سب چیزوں کے ہم شاکسی رہے ہیں اس پوریے کھٹنا کرم کیا کیونکہ آپ نے کوئی شروعات سے آندولن کور کر رہے تھے دیکھئے یہ دوہزار سولہ میں جو ہوا یہ دوہزار سولہ میں اچانک سے نہیں ہوا جے اس کی پٹکتہ کہہ سکتے ہیں یا پھر اس کی شروعات اس کے بعد سے جاٹ پردان منطری سے بھی ملے تھے آرکسن بھالکی مانگ کو لے کے سپریم کورٹ میں ہماری انہوں نے کہا بھی تھا کہ میری جبان ہے یہ آپ کو ہاں جبان دی تھی پردان منطری جی نے اور باقاعدہ ریوی پیٹیسن فائل کی گئی تھی اندر سرکار کی طرف سے جو کی سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دی اس کے بعد سے جاٹوں نے ہریانہ میں آندولن سروع کیا سرکار پر دباؤ بنانے کی کوشش کی کہ سرکار کے مادم سے ہی جو نوے انسوچی ہے اس کے مادم سے جاٹوں کو آرکسن مل سکتا تھا یہ کوشش چل رہی تھی لیکن اسی درمیان دوسرا پکس جو آرکسن بیرو دی تھا وہ کافی حاوی ہو گیا کیونکہ جاٹ اپنے آرکسن کی مانگ کو لے 35 بنام ایک بھی تب چلا تھا نارا دیکھیں وہ بعد میں آیا اس سے پہلے OBC برگیڈ بھی بنائی گئی اور مجھے کہنے میں کدھی گریج نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد راجکمار سینی نے شروعات کی لیکن انہوں نے کیونکہ یہ آج تک سمجھ نہیں آرہا کیونکہ جب بھپندر سنگھ ہڈا کی سرکار میں جاٹوں کو آرکسن ملا تھا ایک پروسس کے تحت تب بھی اندولن ہوئے تھے مییڈ اس کا سینٹر ہوتا تھا اس وقت راجکمار سینی جی کبھی بھی جاٹ آرکسن کا ویروت کرتے نظر نہیں آئے تھے تو اس میں ان سارے باتوں کے سوالوں جو جواب ہیں وہ پاٹکوں کو ملیں گے کہ یہ جو سیاسی چکروی ہو تھا جاٹ آرکسنان دولن کا کیا آپ اس پر سیٹسپیکٹ رہے ہیں کہ آپ اس چکروی کو بیدنے میں سفل رہے ہیں دیکھیں سیٹسپیکشن کبھی نہیں ہوتی سنتوشٹ نہیں ہوتی بہت سے چیزیں رہ جاتی ہیں ایسا نہیں کہ میں مہابارت کا سنجھے ہوں میں نے سب کچھ دیکھا لیکن بہت کچھ ایسا دیکھا ہے جو کہ کارجوں میں اکباروں میں ٹی وی چینلز میں ہمیں دکھائی نہیں نہیں آ پایا وہ اس کتاب میں آ رہا ہے ہاں اس کتاب میں ہے اور بہت سے ایسے انچوے پہلو ہیں جو آج بھی ہم گلت فہنی میں جی رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پردیس کے اندر جو چھتیس برادری کا بھائیچارہ تھا اس کو توڑنے کی سیاسی لوگوں نے کوشش کی ہے سماج اس کا پرینام جاٹ آرکشن آندولن کی ہنسا تھی ہنسا تھی کیونکہ دیکھئے یہ اندولن شروع ہوا تھا ایک مانگ کو لے کر جاٹ اپنے آرکشن کی مانگ کو لے کر لڑ رہی تھے سنگرز کر رہے تھے اور کوئی بھی سماج یا ورگ اپنی مانگ کو لے کر سرکار سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے پرتشن کر سکتا دھرنے کر سکتا اندولن کر سکتا لیکن کسی کی دوسرے کی ستنطرطہ کا ہنن کر کے نہیں میں نہیں کہتا کہ جاٹوں نے اندولن کیا روڈ جام کیا وہ ٹھیک تھا لیکن دوسرے کی ستنطرطہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا پر یہ سب جمعہ داری سرکار کی ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کو ہنڈل کیا جائے سماج کو آمنے سامنے نہیں کرنا چاہیے تھا تہندر بھائی کیا اس میں رازنیتک دلوں کی انولمنٹ اس میں کافی بیوات چلا تھا بھاجپا کی کافی نتاؤں نے کہا تھا کہ اس میں سیاسی دلوں کی انولمنٹ ہے بھوپندر سنگھ ڈڈا کی اچھی دی انولمنٹ ہے بھوپندر سنگھ ڈڈا نے کہا تھا کہ یہ بی جے پی کا سب کیا دھرہا ہے کیا اس بات پہ کوئی ریسارچ اس کتاب میں آپ نے کیا ہے دیکھئے کہ کتاب میں میں نے تو کافی کوشش کی ہے دھولا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ہم کسی کو کلنچٹ نہیں دے سکتے کہ ان کی نیت صاف تھی آپ نے ایک تٹھست رہ کے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر یہ چکرویو تھا کیا دیکھئے اس کتاب میں سلسلے بار ہے کہ کس طرح سے سماج کے کچھ کتھٹ ٹھیکے دار تھے دونوں طرف سے کہ کس طرح سے انہوں نے جاتیے ویدویس فیلانے کے لیے ایسے اپسبدوں کا استعمال کیا گیا جن کے اوپر ترنت اپرادک دھاروں کے تحت معاملہ درز ہونا چاہیے تھا نہیں کیا گیا نہیں کیا گیا ایک سب سے بڑا جو جات آرکشن آندولال میں جو میں جس کو کہوں گا کلنک جو لگا تھا سماج کے اوپر وہ کلنک تھا مورثل گینگری کیا اس میں آپ نے اس پہلو کچھ ہوا ہے دیکھیں جہاں تک مورثل کی بات ہے صرف مورثل کی بات نہیں ہے میں مورثل تو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا کس طرح سے وہاں پہ ریپورٹ کی گئی اور میں میڈیا سنسطان میں کام کرنے والا بیکتی ہوں اور میں نے جنالیزم پڑا ہے جو اور جب ہم پہلی کقسہ میں جنالیزم کی پہلی کقسہ میں تو ہمیں ہی سکھا جاتا 5W پلس 1S اگر آپ کے پاس ہے تو ساید آپ کی ریپورٹ ستتہتا کی کسوٹی پر خرید اتر سکتے اس میں رکھا تھا کہ یہ فیک نیوز ہے تو مرتل گینگ اب تو وہی تھی نا ہاں دیکھیں وہ تھا لیکن جو سپریڈ ہوا کس طرح سے ان تتھوں کی اندیک ہی کر کے کی بھی 5W 1S کا مطلب یہ ہے کہاں کیسے کب کیوں کیا لیکن یہ ستتے ہونے چاہیے اب آپ اگر فیبریکیٹی ڈوکومنٹ سلا کے کچھ بھی کسی کا نام ڈال کے لکھ رہے ہیں اس میں کسی سکس کا انہوں نے جکر کیا بعد میں اس سکس نے بھی یہ کہا کہ میرے سے کچھ میڈیا کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایسا بول دیجئے جو ہون ریکورڈ SIT بھی کئی جگہ گھومی ڈلی بھی گئی تھی SIT جس سکس ایک پترگار ساتھی میری بک میں اس کا جکر بھی ہے کہ اس نے کس طرح سے ایک فرضی نیوز تیار کی گئی تھی باقائز ایک اوڈیو ریکورڈنگ بھی اس نے بنائی تھی اور بعد میں اس کو اپنے سنسطان میں پبلش بھی ہوئی تھی جو ان کا ویب سائٹ تھی اس کا نام نہیں لنے چاہوں گا حالانکہ بک میں ہوگا جب تو بعد میں وہ بھی مکرگا کہ میں تو اپنی خبر کو سنسطان بنانے کے لیے سکا رہا تھا اور اس میں خاص بات یہ کہ اس سنسطان نے بات پھر معافی بھی مانگی تھی دوستو یہ جو کتاب ہے جتنا دیرندر بھائی نے ہمیں بتایا ہے اس میں آپ کو ان تمام باتوں کے ان سوالوں کے جواب ملیں گے جو ابھی تک کوشش کرتا ہے اور ریپورٹنگ کرنے کی پریاس رہتے ہیں دیرندر بھائی نے وہ کیے لیکن میں سادھو دینا چاہوں گا کہ انہوں نے ہریانہ کی بہت بڑی گھٹنا کو کتاب میں ڈھالا ہے اور ایک تٹھست بھاو سے اس کو بیچ نا کرنے کی کوشش کی ہے دیرندر ملے گی اور جو باقی پردیش کے الگ الگ اس سے وہاں پر بھی میں ڈسکریپسن میں آپ کا نمبر دے دوں گا میں دوسرا نمبر دوں گا جو ہی اس کتاب موجود ہوگی وہ سارے پلیٹ فرم آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپسن بوسٹ میں دے دیے جائیں گے وہاں سے آپ یہ کتاب مغوا سکتے اور میں جرور کہوں گا کہ آپ اس کو مغوا کر پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ سچ کیا تھا دھرمیدر میں بیچ میں اپنے درسکوں کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ ایک بڑی گھٹنا تھی جو پورے ہریانہ کے اندر اس آندولن کی بجے بنی ہنس آندولن کی بجے بنی وہ تا ہوسٹل میں گھوش کر جاتی ویشیز کے سٹوڈنٹ کو پیٹا گیا اور ایک پولیس ادھکاری کا اس سمیں نام پرچاریت کیا گیا جانتے ہم سب لوگ جانتے ہیں اس کو لیکن وہ پولیس ادھکاری یہاں تھا جاتی کہ سٹوڈنٹ کو پیٹا جو اس کی منشا کی تھی کی تھی وہ حالانکہ میں سیدھے طور پہ نہیں لگا سکتا لیکن ٹھیک نہیں تھی ایسے بہت سارے سوال آپ کے ہوں گے جو اس میں ہمیں سچ لگ رہی تھی لیکن اس سست تھی نہیں نہیں تھی ہوسٹل میں ہوسٹل دوسری ذاتی کے لوگ ادھر آرہ ہیں حملہ کرنے کے لیے اتنی افوائی چل رہی تھی بہت کچھ سوال دوستو جرور پڑھیں آپ اس کتاب کو درہندر بھائی کی جو کتاب کا ویموچن ہے آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رویس کمار نے ویموچن کیا ہے اور